ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے قومی اسمبلی میں پندرہ سو اکیاسی عرب پچھتر کروڑ روپے کا زمنی بجٹ منظور دفاع کے لیے نواسی عرب سرسٹھ کروڑ کے زمنی مطالبات منظور پاور ڈیویزن کا تین سو عرب روپے سے زائد کا زمنی مطالبہ منظور لوگ بھاری پروٹیکول دیکھ کر گالیاں دیتے ہیں آگے پیچھے پولیس رکھنا چھوڑ دیں جان کا خوف ہے تو عہدہ چھوڑ کر بطور رکون اسمبلی کام کریں جنہیں سیکیورٹی کی ضرورت ہے وہ پرائیوٹ سیکیورٹی رکھیں وزیر دفاع خاجہ آصف کے دوغلے بیان کہا کہ معاشی صورتحال کے سبب ہمیں سہولتیں زیب نہیں دیتی چیرمن سینٹ کی مرات سے مطالق پاس بل کی ہمارا عبان حمایت نہ کرے قومی اسمبلی نے نا اہلی کی زیادہ سے زیادہ سزا پانچ سال کر دی بل اتفاق کے رائے سے منظور تاریخ الیکشن کمیشن کو دینے کا بل بھی متفقہ طور پر منظور فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستیں سپریم کورٹ کا ساتھ رکنی لارجر بینچ درخواستوں پر کل سمات کرے گا وزیر اعظم نے سابق وزیر قانون فروغ نصیم کے خدمات حاصل کر لیں فروغ نصیم وزیر اعظم کی جانب سے بطور وکیل پیش ہوں گے یونان کشتی حادثہ گجرات کے مزید پچیس نوجوانوں کے لاپتہ ہونے کا انکشاف دو سگے بھائی بھی شامل ایف آئی نے مجموعی طور پر ایک سو ستاسی افراد کے ڈین اے نمونے حاصل کر لیے گجرات کے پچانوے سے زائد افراد کے سیمپل لیے گئے بڑی عید پر سرکاری ملازمین تنخواہ سے محروم کراچی ریلوے ملازمین کو تنخواہ جاری نہ ہو سکی پانچ تاریخ کو ریلیز ہونے والی تنخواہ پچیس تاریخ کو بھی جاری نہ ہو سکی ملازمین کا کہنا ہے 29 جون کو بڑی عید ہے عید کی تیاریاں کیا کریں جب تنخواہ ہی نہیں ملی کراچی میں قربانی کے جانوروں کو چھیننے کی بڑی واردات ڈیڑھ کروڑ روپے سے زائد مالیت کے بھاری بھرکم بیل اسلحے کے زور پر چھین لیے گئے وادی حسین قبرستان کے قریب ملزمان بارہ جانور چوکیدار کو یہ ارغمال بنا کر لوٹ کر فرار متاثرہ شخص نے مقدمہ نہیں کروایا فیڈرل بیریا بلوک بیس میں قربانی کا جانور کار سوار لے اڑے سی سی ٹی وی بول نیوز پر کوئٹا میں بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج قمرانی روڈ پر علاقہ مکینوں کا شدید گرمی میں مظاہرہ ٹائر جلا کر سڑک بند کر دی کہا اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے وادی زیارت میں پری منسون بارشوں کے انٹری موسلہ دھار بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری موسم خوشگوار نشبی علاقے زریاب تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جانتی ہے اداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس میری ترخواست ہے وزیراعظم کے جلدی تو جلدی میرے پچے دی تلاش کی تھی جائے غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ سحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک بول کی خبر پر ایف آئی اے کی بڑی کاروائی انسانی سمگلرز کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہیومن ٹرافیکنگ سرکل گجرات نے بڑی یہ کاروائی کی ہے جس میں کشتی حادثے میں ملوث اہم سرگنا گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل